راجہ سبھا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بنگلہ فلموں کے دنیا میں آ پہنچے ہیں کال کرتا اور آج ہے ہمارے ساتھ راستری فلم پرسکار پرابت یوہ فلمکار پردیپ تو بھٹچار جو پردیپ تو بھٹچاریا راستری فلم پرسکار سے سمانت ایک یوہ فلمکار چار دسمبر 1978 کو برہمپور مرشد آباد میں جنمے پردیپ تو کی روچی فلموں کے بجائے کھیلوں میں تھی لیکن کالکتا میں اپنے کالج کے دوران فلم فیسٹیولز جاتے ہوئے پردیپ تو کے مند میں فلموں کے لیے ایسی دلچسپی بڑھی جس نے انہیں ان کی پہلی ہی فیچر فلم باکیٹا بیکتگاتو کے لیے نیشنل فلم اوارڈ تک پہنچا دیا پرسکار پراب کریں گے ساتر جت سین اور ڈریکٹر پردیپ تو بھٹچاریا پردیپ تو بھٹچاریا پردیپ تو بھٹچاریا پردیپ تو بھٹچاریا گریجویشن کے بعد پردیپ تو نے کالکتا کے ہی ایک فلم سنسطھان روپ کلاکیندر میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے ایڈیٹنگ سیکھی اور ساتھی ساتھ پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ فلم میں بنانے کی شروعات ہوئی پردیپ تو نے دوہزار تین میں بہت اور ایڈیٹر اور دوہزار پانچ میں بہت اور ڈریکٹر اپنے فلمی کریئر کی شروعات کی بہت اور ایڈیٹر پردیپ تو ساٹھ کے طریف فلمیں ایڈٹ کر چکے ہیں اور تقریباً گیارہ فلمیں نردیشت کر چکے ہیں پردیپ تو پٹچاریا کے انسار فلم بنانے کی پرینڈا انہیں سماج میں رہ رہے لوگوں سے مل کر اور واسطتوک گھٹناوں سے ملتی ہے بہت بہت سوگتے پردیپ تو آپ نے فلمیں بنانے کی بارے میں کیوں سوچا مجھے پردیپ تو سوچا ہے اور میرا آنکلز اور آنس جو تھے سب وہ تھییٹر کرتے تھے اور پویمز پردہ لکھتے تھے اس سے میرا خیال ہے اور میرا فاتر جو تھے وہ بہت ہی فلم کا فلم باف تھے اچوالی سو میرا بھی وہ ہو گیا اس لئے وہاں سے میرا انٹریس گرو گیا یہ آپ کا بچمن کہا پر گزر رہا تھا اور آپ کے گھر میں کتنے بھائی بہن ہیں اور آپ کے فادر کیا کرتے رہے ایکشلی میرا اوڈیجنل گھر جو ہے وہ نوڈیا جو ڈیسٹرکٹ ہے وہاں پہ تیہٹو کر کے گاؤں ہے وہاں پہ وہاں سے میرا فادر جو بھائی 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 بھائیو ڈیسٹرکٹ میں بہر امپور جو شہر ہیں وہاں پہ کام کرتے تھے وہاں پہ بینک کا مینیجر تھے اور میرا بھائی بین کوئی نہیں ہے میں ایک اکل آئی ہوں تو گھر کے اس ماحول کی وجہ سے جس میں فادر آپ کے فلم بفت تھے اور لکھنے پڑھنے کا ایک کلچرل ماحول تھا آپ نے خود اپنے اندر کب یہ محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے اندر فلم بنانے کا کوئی یہ بات ہے کہ میں فلم بنانے میں زیادہ انٹریسٹ نہیں تھا میں سے پڑھنے کے لئے کولکاتا چلایا یہاں پہ میں دیکھنا شروع کیا وہاں سے میرا کچھ تھا کہ میں بنا سکتا ہوں اس لئے یہاں پہ جو میں اسر ایف ٹی شتریتری فلم ان ٹیلیویشن انسٹیوٹ ہے وہاں پہ گیا فرم فلاپ کرنے کے لئے کہ ایکزام دوں گا اور بڑھتی ہو جاؤں گا لیکن اس سمائے میرا گریجویشن کامپلیٹ نہیں ہوا تھا اس لئے تورہ گاب دے دیا اس کے بعد میں رکھول آکے انڈر کر کے ایک انسٹیوٹ ہے وہاں پہ ایکزام دیا اور وہاں پہ بڑھتی ہوا ایڈیٹنگ فلم ایڈیٹنگ لے کے پڑھائی کیا تو اس کے بعد میں آہستہ اس کا فلم ڈیریکشن میں چلایا اور میں ابھی سائیمنٹینیسلی ایڈیٹنگ اینڈ ڈیریکشن دونوں ہی کر رہا ہوں ایک لمبے سمائے تک خاص طور پر اگر آپ دیکھیں لیٹ سکسٹیز سے جو دور شروع ہوا تھا کچھ الگ طرح کی فلموں کا اس میں خاص طور پر ریجنل فلموں کا بڑا چرچہ تھا جس میں ہم کو بنگال سے اس کے علاوہ کرل سے خاص طور پر فلمیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ جو الگ طرح کا سینما ہے ریجنل سینما وہ یا تو بنگال میں بن رہا ہے یا بنگال میں یا ملی عالم میں لیکن بیچ کا ایک ایسا دور بھی ابھی حال میں آیا کہ بنگال فلموں میں مینسٹریم میں کچھ ہوتا ہوگا لیکن کچھ الگ طرح کی فلمیں میننگ فل فلموں کا جو دور تھا وہ قریب قریب رک گیا ایسے ماحول میں جبکہ آپ رتوک گھٹک میڈال سین ستی جترے کی زمین پر فلم بنانے اترے تو آپ کو خود کس طرح کی فلم بنانی تھی یہ میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریجنل اور نیشنل فلمز ہیں پ جو ریجونل ود ش mont prof لڑیا جو ریجونل ود شو نہیں شکورد نہ انٹرنیشنل فیمز، بولیل فیمز لیکن جو بینگولی فیمز ہوتا ہے اور اب جو ریجنل بول رہے ہیں وہ انٹرنیشنل آدینس کے لئے زیادہ ریچ کرتا ہے میرے کھیال سے اور میں جو فیم مرانا چاہتا ہوں اب آفٹر اے ہی شتر جیترا ہے اور ریتی کھوٹو گھنال شین اس کے بعد تو اپرنا شین گھوٹا مخوش موتا تتاشکوٹا ہے اس سب کا ایک ایرا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے لیکن میرا کیا ہے جب ہم ری کی فیمز اور ریتی کھوٹو کی فیمز دیکھتے ہیں اور مران شین کی اور اس سمائے کا فیلم مگر جو ہے اور جو ایک اور راجن تار اکتار اور بہت سار اور بہت سار طور موجودات تاپن سینا اس میں بہت ہی سکیل فول اور ریل فیمز دو سار بہت ابھی کا جو فیمز ہے ہوتی پلاسٹک فیمز ہے سو میں جو کرنا چاہتا ہوں اور ابھی فیم لینگویج بھی تھوڑا بدل گیا ہے اور ری کی ستید ری کے ٹائم سے ابھی یہاں پہ لیکن ایک بات نہیں بدلی ہے کہ جو سکریپ رائٹنگ ہوتا ہے اور جو ریل پیپل ہے اور اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں تو ہم وہ پلاسٹک والا فیلم نہیں بانانا چاہتے ہیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ فیلم میں نہیں دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں بانانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریل میں جو دیکھتے ہیں وہ فیلم میں آئے اور اس کے ساتھ میرا جو سٹوری تیلنگ سٹائل ہے اور ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمارا جو ہوگا وہ بھی بہت امپورٹن چیز ہے تو یہ میں پیکٹیس کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے میرا یہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے جیسے ہی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ پلاسٹک جانر کی فیلم نہیں بنائیں گے بلکہ آپ جو دیکھتے ہیں اس کو ہی فیلم میں دکھانے کا راستہ چنیں گے تو یہ راستہ تو کافی کانٹوں سے بھرا ہوا اور مشکلوں سے بھرا ہوا ہے کیونکہ اس میں نہ تو باکس آفیس ریٹرن ہے اور نہ آسانی سے کوئی پیسہ لگانے والا ہے تو اس مشکل راستے کو چننے اور اس پر آگے بڑھنے کا ایکسپیرینس کیسا ہے یہ ایکچھلی میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں وہ ٹریکنگ کرتے ہیں نا لوگ کی ایڈوینچر کرتے ہیں اور تو میرا یہ ہے کہ بہت ہی کٹھین ہے کیونکہ آپ کو پروڈیوسر اور فیننسر نہیں ملتا ہے اسی لی نہیں ملتا ہے اور میلے گا بہت ہی پریشار دیا جاتا ہے یہ کرو وہ کرو یہ نہیں چاہیے تو میرا اس کو کیا کہتے ہیں وہ تھان لیا ہے کہ میرا جو سکرپٹ ہوگا اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا میرا فینمیکنگ میرا میں اس کو پسند کرتا ہوں میں ایڈیٹ بھی کرتا ہوں تو ایڈیٹ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن فین میرا جو بنے گا وہ میں جو چاہتا ہوں وہی بناوں گا سو کٹھین ہے آپ کو پیسہ نہیں ملے گا آپ کو تھوڑا پائیدل چلنا پڑے گا تو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں کہ آپ کو نیانے آپ لوگ کے ساتھ کومنیکیشن کرنے کو ملتا ہے تو اس میں سٹوڑی آتا ہے اور ہم جانتے ہیں کی ایک چاہ کے دکان پہ لوگ کیا بات کرتے ہیں اس کا پروبلمز کیا ہے اس کا اچھا کیس سے لگتا ہے یہ جب ہم کو معلوم آتا ہے لیکن جو مینسٹریم فیمز ہیں اور سو کالڈ آرٹ فیمز اب اس ٹائم کا جو سو کالڈ آرٹ فیمز ہیں اس کا پروبلمز ہی ہے آپ بہت ہی ایک گھر میں ایک میڈل کلاس فیمیلی ہے لیکنو ایو نگ میں سکوچھ ویسکی ویت ویڈی دیکوریٹیڈ ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم میں بات کر رہے ہیں یہ تو تھوڑا غلط ہے تو میرا راستہ کٹین ہے مگر پہنچ جاؤں گا تو ٹھیک ہے اس کٹین راستے کی اور کچھ کٹنائیوں پر اور اس کے کچھ آنند پر بھی بات کریں گے ابھی ایک چھوٹا سے بریک لے لیتے ہیں ابھی وقت ہے ایک چھوٹا سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں یوہا فیلم خار پردیپ تو بھٹا چارجو کے ساتھ یہ پر فیلم ہو گیا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لئے ایک راستہ یہاں کا فیلم میکنگ جو میرا خیال سے سو اسی لئے آپ کا کونٹیٹ میں جادہ جوڑ نہیں دیا جاتا ہے ایک طرح کا فیلم بننا بننا ہے یہاں سوگت اکبر پیر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں آپ کے ساتھ یوہا بانگلہ فیلم کار پردیپ تو بھٹا چارجو پردیپ تو آپ نے کہا کہ آپ نے ٹھان دیا ہے کہ یہ جو راستہ آپ نے چنا ہے اس میں مشکلیں آئیں گے لیکن اس میں کامیابیاں بھی اسی سے نکلیں گی اگر آپ اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ جو کچھ ایک نئے طرح کا سینما حال کامل کے برسوں میں یہاں تک کہ ممبئی کی دنیا میں بھی اور اس کے علاوہ اگر ریجنل کی بات میں پھر سے کہوں تو مراتھی میں خاص طور پر ایک خاص طرح کا سینما اوبھر کر سامنے آیا ہے تو اس ایڈیم کا یہ جو نیا ایڈیم سامنے آ رہا ہے اس کا اور آپ نے کہا کہ اچھا ہے وہ ساتھیجی ترے مڈال سین رہے ہوں اس سے ایک کوئی ایک ڈپارچر دکھائی دیتا ہے کیا آپ کو فرخ دونوں میں دکھائی دیتا ہے یہ مراتھی فیلم کے ساتھ مراتھی بھی اور ایبن آپ باکی ٹبیکٹی کو تو جیسی فیلم بنا رہے ہیں میرے کیل سے مراتھی فیلم ابھی رے گھٹک کے ساتھ زیادہ ایڈیٹ جوڑ کے ہے میرا بانگلا فیلم میں اتنا ابھی تاکت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کامپیار کر سکیں لیکن دو چار فیلم میں کارس ہیں اور کچھ لوگ شورٹ فیلم ڈاکومنٹری فیلم جو بنا رہے ہیں اس میں کچھ لوگ ٹرائے کر رہے ہیں کہ اس کا اپنا لینگویج اور نیا کچھ دکھانے کا اور سینسیرلی فیلم کو بنانے کا یہاں پہ فیلم ہو گیا ہے کہ آپ کا لائپسٹائل مینٹین کرنے کے لئے ایک راستہ یہاں کا فیلم میکنگ جو میرا خیال سے اس لئے اس لئے آپ کا کانٹیٹ میں جادہ جو نہیں دیا جاتا ہے ایک طرح کا فیلم بن رہے ہیں لیکن وہ شورٹ فیلم جو ہیں وہ ابھی ٹرائے کر رہے ہیں دیکھائے پتہ چل جائے گا کہ یہ چینجز ہو رہا ہے اگر انٹرنیشنل سینما کی بات کریں تو اس میں کونسا سکول یا کونسے ایسے فیلم میکرز ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیلمیں انسے انسپائر ہو رہی ہیں انسپائر نہ بھی کہیں تو کہیں نہیں کہیں میرا تو میں انسپائر ہوا تھا لارس فون ٹرائر کے فیلم میں بہت ہی پسند کا فیلم تھا ملانکولیا ایک فیلم اس کے پہلے کا فیلم فیلم ہیں دوگما فیلم ہیں اس کا بہت ہی پسندیدہ فیلم تھا اور میرا ایرانین فیلم بہت ہی پسند ہیں جاپر پانا ہی کیوروستانی اور وہاں یہ سب میرا بہت ہی پسند ہیں مائیکل ہینے کے بھی پسند ہیں لیکن میرا خیال سے میرا جو اگر انسپائر ہو گیا تو لارس فون ٹرائر کا فیلم سے میرا اگر آپ کی ہی باکیٹا بیکتگیتوں کی بات کریں تو اس کو جیسا بنانے کے بارے میں آپ نے سوچا ہوگا چونکہ فیلم میں نے نہیں دیکھی ہے میں اس میں بہت باریکی سے نہیں آپ کے ساتھ ڈسکلس کر سکتا لیکن ہمارے درشکوں کے لیے جنہوں نے بھی فیلم نہیں دیکھی ہوگی اگر تو کچھ بتائیے کہ اس کو کیسا کیا سوچا تھا اور کیا ویسا ہی بنا سکے میں سوچا تھا کہ جو آپ اتنا جو آپ سے ڈسکس کیا ہم یہ تھوڑا سٹوڑی بولتے تھے کہ ایک ڈاکومنٹری فیلمیکر اس کے کیمرے میں کے ساتھ اس کا کوئی ابھی پریم نہیں ہوا مطلب کسی اس کا تو ڈھونڈ رہا ہے اسی کو شوٹ کر رہا ہے تو اس میں اس کو پتا چلا کہ ایک گاؤں ہے جو جہاں پہ آپ کو جانے سے ہی آپ کا پریب مرے لے تو ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے بعد بہت کچھ تو اس میں میں پہلے ٹھیک کیا کہ اس کو کو ڈاکومنٹری سٹائل میں فیلم بنائیں گے کیونکہ ہم جب لکھ رہے تھے کچھ 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 اب آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص طرح ایسثیٹکس کا خاص طرح کے سینما آسواد کا ایک کلچر خود بنگال میں ہے اور بڑے بڑے ماسٹرز جن کے کچھ کا نام آپ نے لیا کچھ کا نام میں نے لیا ایسے میں جب آپ کی فلم آتی ہے تو وہ جو پیچھے کی چلی آ رہی فلم کو اپریشیٹ کرنے کی ایک عادت ہے وہ اس کے ساتھ ٹکرا کر کیا ری ایکشن اس کا تھا آپ کی فلم کو لے کر آپ کے درشکوں کا مطلب درشک تو وہ ہی ہوں گی پہلے تو میرا فلم میں کوئی آڈینس نہیں تھا مطلب میں ایک وان ویک میں چلا گیا اور میں وان ویک میں چار پانچ ہال میں گیا دیکھنے کے لیے اس میں زیادہ لوگ نہیں تھے دس پندہ لوگ تھے تو اس کو سینیما ہال سے چلا گیا فلم تب میں تھوڑا مطلب ڈیزاپوائنٹڈ ہو گیا اس کے بعد میں ٹھیک کیا کہ یہ فلم اور میرا ہال نہیں مل رہا تھا بہت سب کاران تو میں ایک پروجیکٹر اور میرا ٹیم لے کے وہ گاؤں گاؤں چلا گیا فلم دیکھانے کے لیے میں نے ٹکٹ چھپایا ڈیزاین کیا ٹھیکس کیا وہاں پہ ڈوڑ ٹکٹ ٹکٹ سیل کیا اس کے بعد وہاں پہ فلم دیکھایا بہت کاؤں اور ٹاؤنس پہ ٹاؤنس پہ تو وہاں پہ میرا بہت ہی اچھا ڈیزاین کیا مل رہا تھا اس میں یہاں پہ لوگ بول رہے تھے کہ جو فلم والے لوگ ہیں وہ یہ فلم نہیں چلے گا کہ کوئی نہیں دیکھے گا بہت خواب فلم ہیں etc اور گاؤں میں بہت ہی اپریشیٹید ہوا کہ ہم جو شو کیے ہیں ایک ایک ٹائم تری اور فور شوز سب ہاؤس پول رہا تھا اور ڈیریکٹ انٹریکشن ہوا تھا میرے سام تب سلولی یہ فلم آب آورڈینس آورڈینس کو دیکھنے ملا اور اچھا لگنے لگا اس کے بعد ایک ایک او جو اوارڈ ملا میرا فلم میں نے میں ابھی نہیں جانتا ہوں کہ میرا فلم لوگ دیکھے کہ میرا نیشنل اوارڈ کے لئے اور کیا میرا فلم کا سٹریندھ ہے میں سوچتا ہوں کہ میرا فلم کا سٹریندھ ہے کہ یہ فلم اس لئے پسند ہوتا ہے لیکن وہ سمجھ بے نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ اوارڈ بہت ہی اچھا ہے اور لوگ آپ کو ریکوگنایز کرتے ہیں اوارڈ سے لیکن وہ ایک پروبلم ہے کہ میرا فلم سے ریکوگنایز کرنے سے اچھا بہتا ہے ہم 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 اور اگر یہ دیکھیں کہ ڈسٹیبیوشن کا جو ایشو ہے یہ تو بہت بڑا ایشو ہے اس طرح کی وہ ہی بول رہتے ہیں آپ کو ہاں 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 تو یہ تو آگے بھی یہ ایک سمسیاں دیکھے گا کہ رہے گی کیونکہ ڈسٹیبیوشن کا پورا سسٹم ہی بدل گیا مطلب سنگھ سکرین رہ نہیں گئے ملٹی پلیکسز میں ان کا الگ پورا لوجک ہے تو ایسے میں ایز ای فلم میکر آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ تو اس کا ایک بہت میجر پارٹ ہے کہ آپ کا انویسمنٹ فلم میں ہے اور وہ جب تک آپ کو ریپے نہیں کرے گا آپ اگلی فلم کے لیے ہمت نہیں جوٹا سکتے ابھی نیٹ فیلیزز ہو رہا ہے یہ ایک آشا کی بات ہے لیکن اس میں بھی یہ سب پروبلم ہی آئے گا مطلب جو ڈیسیووشن کا پروبلم تھا پہلے کہ پارٹیکولر یہ کامپانی کرے گا اس کا آپ کو تیل بھڑنا پڑے گا نہیں تو نہیں ہوگا تو میں ایک بات سوچ لیا ہوں کہ اگر میرا پسند کا فلم میرے پاس آئے تو پنایں گے ہم اس میں اور نہیں جائیں گے ڈیسیووشن کی اس میں اگر فلم ملے گا تو بنائیں گے میرا پسند کا اس میں ہم تو کیا ہوگا دیکھا جائیں گے تو کیا ہوگا دیکھا جائیں گے معنی جوڑ کر کے میں فلم نہیں باناؤں گا کہ میرا فلم نہیں بانانا ہے اور نہیں بانانا ہے ایک ایک ریلیجین میرا بہت ہی میں فلم کی کیا اس میں اور ایک ہے جنڈر جو ریسکرمیشن ہے اس میں میں بھی سوچتا ہوں کی میرا کیا کیا پروبلم ہے اس میں کیا کیسے فلم آ سکتا ہے تو یہ دونوں ہی پرائیمریلی میرا یہ ہے مطلب کونسرن کی بات ہے فلم میں نہیں آپ نے ریلیجین کہا اور ایک دوسر کی ورڈ آپ نے جنڈر کہا حضر اس کو اور سمجھائیے ہم کو کیا ریلیجین میں بھی آپ کو کیا ریلیجین میں جو ہے میں ایک فلم منایا تھا کہ ایک آدمی اس کا صوبے اٹھ کا اس کا اس کا نام ہے شیمول ہندو ہے صوبے اٹھ کو اس کا سلین بول کے پکر تو اس کا بہت پروبلم سا گیا لائف میں جب سلین ہو گیا اس کا پروبلم سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ تو ایک نام پہ کیسے ٹوٹل آپ کا view چینج ہو جاتا ہے کیوں میرا ایک اس کو بانگلائے جامائی بابو کہتا ہے ابھی ہندی میں ہاں جی جا جی 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 ہاں وہ مسلیم رہا ہے لیکن اس کا نام ہے میلٹون Bitte ملٹون ملنے سے کوئی سمجھ میں نہیں کہا inexpensive ہم ایک رنٹ کے لیے اچھا اس جب ملٹون مل رہا تھا aserتا آپ کو دے رہا تھا لیکن اب جب اس کا گولام کر کے اس کا تو اب تب نہیں دیرہا ہے مطلب یہ بہت بہت ہی سٹائک کر گیا کہ یہ تو اس سے میں فرم بنایا ہے بعد میں بھی بنایا ہے اور بھی اور ایک ہے کہ جو میں ایک سکریپٹ ابھی لکھا ہوں کہ ایک آدمی ہے کہ اس کا تھوڑا یہ ہے مطلب افیمنٹ ہے اور وہ یہ یونک نہیں یہ یونک اس کا ریس کرتا ہے وہ کٹھا ہے اور ٹرافک سیگنل میں وہ بھیگ مانگتا ہے اس کے اوپر میں نے سٹوڑی اور سکریپٹ کر رہا تھا اس طرح ہے آپ کو جنڈر اور جو جنڈر ڈسکریمیشن ہے جب ایک مہیلا اور ایک پوروش کے پیچھ میں جو پولیٹکس چلتا ہے میرا بھی چلتا ہے تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیسے اس کو تو یہ سب سوچتا ہوں اگر فیلمیں آسا گا آئے گا تو اچھا ہے تو پس اتنی سی باتیں تھیں پردیپ تو اگر کچھ اور آپ کے من میں ہو جو آپ ہم سے کہنا چاہتے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہنا کا تھوڑا کچھ نہیں ہے ہم ٹرای کر رہے ہیں کہ کی ایک راستہ میں جانے کا تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ راستہ کانٹینیو کرنے کا ہوپفولی آئی کانٹینیو کرنے کا ہوتا ہے اگر دیکھا جائے کہ ماں فیانچل کولابریشن کو لے کر کیا اب تک کے ریزلٹ کیا رہے ہیں جیسے یہ بلی فرن تھی اب کی باقی طب اقتی گتو اس میں پیسا ویسا کون لگا رہا تھا پہلے تو پروڈیوس کیا تھا تارا فرمز فرمز کیا تھا اس کے بااد اس سے خرید لیا ٹرائپود انٹرٹینمنٹ کر کے کمپنی اس کے بااد وہ ریلیز کیا اور فرم ریلیز کرنے کے بااد ایک ویک میں چلا گیا تو ہال میں نہیں چلا اس کے بااد ٹیلی ویزن میں سیٹلیٹ رائٹ اور اس کے بااد انٹرنیٹ ریلیز کر کے اور نیشنل ایوارڈ جو ہے اس میوزک لیز کر کے بہت ہی کم کھرک کا اس کا کھرچ تھا ٹوینٹی لیکس جو فرمز کا کھرچ ہویا تھا تو اس سے بہت زیادہ میل گیا مطلب وہ سیٹلیٹ رائٹ اور ایوارڈ اور انٹرنیٹ ریلیز تو پردیپ تو ہم زمجھتے ہیں کہ اسی طرح کوشش کرتے ہوئے آپ کا راستہ آسان ہو اور آپ کامیابیوں کی اونچائیوں پر پہنچیں بہت بہت شکریہ ہمارے لئے اتنا سمیہ نکالنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ تھے پردیپ تو بھٹچار جی راستری فلم پورسکار پرابت یوہ فلمکار کچھ کہنا چاہتے ہوں گفتگو کے اس اپیسوڈ کے بارے میں تو ہمیں لکھئے ضرور فیدباک.rstv at gmail.com پر موسیقی موسیقی